جیسے نے میرے تین سوالوں کو جواب دے دیا اسے تین ازار ملے گا اور جیسے نہ دے دکھو اسے میرے یہ پلوان تھپڑ مارے گا کیا تین سوالوں کو جواب دے دیا تین ازار میں تین ازار نوں گا موچھو سوال ایک ٹیبل پر دو پلیٹوں میں اگر سیپ پڑے ہوں اور تم تین دوست ہوں تم وہ سیپ کیسے کھاؤ گے تین دوست ہوں اور دو پلیٹوں میں سیپ پڑے ایک ہاں آدھ ہیڈا ہے کہ کھائیں گے آدھ ہے ہے نے پ پورا پورا کھانے۔ کھانے پتا ہے آپ پتا ہے میں کیوں بتاؤں تو انہوں نےmand ہیں مجھے نہیں بتاؤں لیے پلوان تھپڑ ہوں ương وہ اور دور کا مارے پلوان نہیں اس پلوان سے مبادری تھے ضرور ہوں گا میں جاتا ہوں موسیقی گرہ اب ہوں نے گرہcause بھائی کیوں پریشان ہو سوالیں کو smile چو کوئی پوچھتے ہیں میرے سوال کو smile دیں میں نے تمہیں کہا تھا ایک ٹیبل پر دو پریٹوں میں سیپ پڑے ہیں تو میں سمجھ نہیں آئی ایک ٹیبل پر مطلب ہے کہ ایک ٹیبل پر سیپ پڑے ہیں اور دو پریٹوں اور آپ تین دوستوں کو ایک دوست کو پورا پوری سیوات ہے اور آپ یہ نہیں بتا ہے اب میں تمہیں بتاؤں میں نے کہا کہ تم اور تمہاری گاہ جا رہے ہو کشتی پر اگر کشتی پر تیل جدن ابھی بہت رہا ہو جائے گی آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی آپ کی گاہ جا رہی ہے وہ جو گوبرہ اس کے پیڑے میں ہیں اس کا وزن اسی جتنا بھی ہوئے اگر وہ گوبرہ نیچے بھی کرے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگی کیونکہ اس کا وزن برابر ہوگا یہ بات چھوڑی سی بات کی اور آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ اتنے پاگر آپ کا نماغ نہیں ہیں